مرحبا یہ جلوہِ زیبائے بامِ عائشہ مرحبا یہ جلوہِ زیبائے بامِ عائشہ حی حلالِ آمنا ماہِ تمامِ عائشہ دخترِ صدیقِ اکبر زوجہِ خیر الورا دخترِ صدیقِ اکبر زوجہِ خیر الورا ہے جگونہ آوج کا حامل مقامِ عائشہ سبحان اللہ چھب وہی حیبت وہی ندرت وہی قدرت وہی چھب وہی حیبت وہی ندرت وہی قدرت وہی پرتوے نتخِ نبوت ہے کلامِ عائشہ سبحان اللہ پرتوے نتخِ نبوت ہے کلامِ عائشہ سلفِ دین ان کے توسط سے ہوا حاصل ہمیں سبحان اللہ سلفِ دین ان کے توسط سے ہوا حاصل ہمیں تا عبد جاری رہے گا فیضِ آمِ عائشہ سبحان اللہ سبحان اللہ تجھ کو کیا معلوم تُو چھوٹا تیری محدود سوچ تُو چھوٹا تیری محدود سوچ ارے پوچھ امت کے بزرگوں سے مقامِ عائشہ تُو چھوٹا تیری محدود سوچ پوچھ امت کے بزرگوں سے مقامِ عائشہ اور کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقامِ عائشہ کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر ورنہ قدرت تجھ سے لے گی انتقامِ عائشہ تُو اگر ماں کا رہا گستاخ کر توبہ بھی تُو اگر ماں کا رہا گستاخ کر توبہ بھی اے کھلا تیرے لیے دار السلامِ عائشہ سبحان اللہ اے کھلا تیرے لیے دار السلامِ عائشہ اور عائشہ دیکھئے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اللہ کرے وہ قبول فرمائے اور میری مغفرت ہو جائے سبحان اللہ عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملہوظ رکھ آئشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملہوظ رکھ اپنے مو سے مصطفیٰ لیتے تھے نامِ عائشہ سبحان اللہ عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملہوظ رکھ اپنے موں سے مصطفیٰ لیتے اس نامے اور مل نہیں یہ فارمولہ بتا رہا ہوں میں کہ مل نہیں سکتا خدا جز دولتِ حب نبی مل نہیں سکتا خدا جز دولتِ حب نبی اور مل نہیں سکتے نبی بے احترامِ آئشہ مل نہیں سکتا خدا فارمولہ بتا دیا مل نہیں سکتا خدا جز دولتِ حب نبی اور مل نہیں سکتے نبی بے احترامِ آئیشہ آئیشہ کے ساتھ رخصت ہو گیا ان کا مقام آئیشہ کے ساتھ رخصت ہو گیا ان کا مقام ہو سکا کوئی نہ پھر خائم مقامِ آئیشہ اور یاد سے دل کی یاد سے جن کی دلِ مزدر کو ملتا ہے قرار ایک نامِ فاطمہ ہے ایک نامِ آئیشہ اور آ نہ جائے سن کے زہرہ کی طبیعت پر ملال آنا جائے سن کے زہرہ کی طبیعت پر ملال لیجیو مت بے بے عدب لہجے میں نامِ عائشہ آنا جائے سن کے زہرہ کی طبیعت پر ملال لیجیو مت بے عدب لہجے میں نامِ عائشہ اور جب نکی رین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے خبر میں جب نکی رین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے خبر میں مجھ سے کچھ مت پوچھئے میں ہوں غلامیں آئیں جب نقیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں مجھ سے کچھ مت پوچھئے اور ساری دنیا تسبیح پڑتی ہے پیر فقیر بھی سچی بھی پڑتے ہیں لوگ ریائی بھی پڑتے ہیں ویسے چکر والی تسبیح بھی پڑتی ہے سب چلتی ہے لیکن میں اپنی تسبیح پیش کر رہا ہوں میری تسبیح کیا ہے اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے سانس کی تسبیح پر لیتا ہو نامِ آئشہ اپنا اندر کیونکہ آئشہ کا نام ورد کرنے سے اندر صاف ہوتا ہے اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے سانس کی تسبیح پر لیتا ہو نامِ آئشہ اور یہ تجھے معلوم تو پیتا ہے کس مشرب کی میں یہ تجھے معلوم تو پیتا ہے کس مشرب کی میں ارے اہل سنت کے تو ہاں چلتا ہے جامعِ عائشہ یہ تجھے معلوم تو پیتا ہے کس مشرب کی میں اہل سنت کے تو ہاں چلتا ہے جامعِ عائشہ اور شیر دیکھئے دو شیر پڑھوں گا صرف کہ ان کی عصمت کی ہیں آیاتِ برات پہرادار سبحان اللہ ان کی عصمت کی ہیں آیاتِ برات پہرادار سورہِ ان نور تیغِ بے نیامِ عائشہ سورہِ ان نور اللہ نے عصمت کا جو سیٹیک دیا ہے سیدہ عائشہ کو سورہِ نور کی آیات ہیں کہ سورہِ ان نور تیغِ بے نیامِ عائشہ اور آخری شیر مجھ کو ہے خلدِ سمات ذکرِ خیر ان کا نصیر مجھ کو ہے خلدِ سمات ذکرِ خیر ان کا نصیر اور سرمہ میری آنکھ کا گردِ خیرامِ عائشہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو ہے خلدِ سمات ذکرِ خیر ان کا نصیر اور سرمہ میری آنکھ کا گردِ خیرامِ عائشہ مرحبا یہ جلوہِ زیباِ بامِ عائشہ ہے حلالِ آمنہ ماہِ تمامِ عائشہ حضرات میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ مولاِ کائنات سیدہ فاطمہ تزارہ امامِ حسن حسین اہلِ بیعت کے لیے تو بے شمار لوگوں نے مناقب کہے ہیں لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو ایک مقام ہے شریعت میں دین میں مذہب میں حضور کے گھر میں اس کے حوالے سے جو میں نے یہ منقبت کہی ہے یہ حضرت سیدہ عائشہ نے مجھ سے کہلوائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں تم سب کی ماں ہوں تم نے میرے لئے کچھ نہیں کہا میں نے یہ محسوس کیا تو میں نے اس لئے آپ کی منقبت کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت عائشہ حضرت بریرہ جو آپ کی نوکرینی تھی تو اس کے حوالے سے حضرت بریرہ حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر اور پھر حضور کی جناب میں پہنچ کر اللہ کی جناب میں قبول ہوئے گی اور یہی منقبت میری بخشش کا سامان بنے گی سونہا ہوں